ہم سائیوں اور دوستوں کے حق میں حضرت امام زین اللہ بدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نحائی رحم کرنے والا ہے اللہم صل على محمد وآلہ وتولنی فی جیرانی وموالی العارفین بحقنا والمنابذین لأعدائنا بی افضلی ولایتیک ووفقهم لئقامت سنتیک وَالْأَخْذِ بِمَحَاسِنِ اَدَبِكَ فِي اِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ وَسَدِّ خَلَّتِهِمْ خدایہ محمد وآلِ محمد پر رحمت نازل فرما اور ہماری بہترین امداد فرما ہمارے ہم سائیوں اور ان دوستوں کے حق میں جو ہمارے حق کے پہچاننے والے اور ہمارے دشمنوں کو ٹھکرانے والے ہیں اور انہیں توفیق دے کہ تیری سنت کو قائم کرنے اور بہترین ادب کا مظہرہ کرنے کمزوروں کے ساتھ نرمی برتنے ان کی حاجت رفائی کرنے وعیادت مريضهم وهدایت مسترشدهم ومناصحة مستشيرهم وتعهد قادمهم وكتمان أسرارهم وستر عوراتهم ونصرة مظلومهم وحسن مواساتهم بالماعون والعود عليهم بالجداء والافضال وعطاء ما يجب لهم قبل السؤال اور ان کے مریضوں کی عیادت کرنے مشفرہ لینے والوں کو صحیح مشفرہ دینے وارد ہونے والے سے ملاقات کرنے اسرار کو پوشیدہ رکھنے عیوب کو چھپانے مظلوم کی امداد کرنے ظروف کے معاملے میں ہم تردی کرنے بخشش و انعام کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچانے اور سوال سے پہلے عطا کرنے میں بہترین عدب کا مظاہرہ کریں وَاجْعَلْنِ اللَّهُمَّ أَجْزِي بِالْإِحْسَانِ مُسِيئَهُمْ وَأُعْرِضُوا بِالتَّجَاوُزِ عَلْظَالِمِهِينَ وَأَسْتَعْمِلُوا حُسْنَ الظَّنِّ فِي كَافَتِهِينَ وَأَتَوَلَّا بِالْبِرِّ عَامَّتَهُمْ وَأَغُضُّ بَصَنِي عَنْهُمْ عِفَّا وَأُلِينُ جَانِبِي لَهُمْ تَوَاضُعَا اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں ان کے بدسلوکوں کو اچھا بدلا دوں ان کے ظالموں سے در گزر کروں سب کے بارے میں حسنِ زن سے کام لوں عام لوگوں کے ساتھ نیک پرتاؤ کروں بر بنا عفت نگاہوں کو نیچہ رکھوں توازوں کے ساتھ اپنے پہلو کو نرم رکھوں وَأَرِقُّ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَلَائِ مِنْهُمْ رَحْمَا وَأُسِرُّ لَهُمْ بِالْغَيْبِ مَوَدَّا وَأُحِبُّ بَقَاءَ النِّعْمَةِ عِندَهُمْ مُصْحَا وَأُوْجِبُ لَهُمْ مَا أُوْجِبُ لِحَامَّتِ وَأَرْعَىٰ لَهُمْ مَا أَرْعَىٰ لِخَاسَتِ جو مبتلائے مصیبت ہو جائیں ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کروں جو نکاموں سے غائب ہوں ان کی بھی محبت دل میں رکھوں اخلاص کے ساتھ ان کی نعمتوں کی بقا کی خواہش کروں اور جو کچھ اپنے قرابتداروں کے لیے لازم قرار دیتا ہوں ان کے لیے بھی لازم قرار دوں اور جن باتوں کا اپنے خواہش کے بارے میں خیال رکھتا ہوں ان کے بارے میں بھی خیال رکھوں اللہم صل على محمد وآل وَارزُقْنِي مِثْلَ ذَالِكَ مِنْهُمْ وَاجْعَلْ لِي أَوْفَ الْحُبُودِ فِي مَا عِندَهُمْ وَزِدْهُمْ بَصِيرَةً فِي حَقِّ وَمَعْنِفَةً بِفَضْلِ حَتَّى يَسْعَدُوا بِي وَأَسْعَدَ بِهِمْ آمین رب العالمين خدایہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے یہی تمام چیزیں ان کی طرف سے انعائت فرما دے اور جو چیزیں ان کے پاس ہیں ان میں میرے حصے کو وافر قرار دے دے تاکہ وہ میرے ذریعے نیک بخت ہوں اور میں ان کے ذریعے خوش بخت رہوں آمین یا رب العالمین